یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاصر ہوا ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ دینے کی اپیل کروں گا اور دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں اس پر آپ لوگ جائے دو سو تک پھیلانے کی کوشش کریں ناظرین اگرامی کرناٹک میں کانگریس نے بودھ کے روز اپنی بس ریلی پرجہ دھونی یعنی پرجہ دھونی عوام کے آواز کا آغاز کر دیا اور گھروں میں ہر ماہ دو سو یونٹ مفت بجلی دینے کا وعدہ بھی کیا ہے دراصل کرناٹک میں بی جی پی حکومت کی ناکامیوں کو ظاہر کرنے اور دوہزار تینیس کے اسمبلی انتخابات کو جیتنے کی مہم کے تحت کانگریس کے سینے لیڈان بس سے یاترہ کریں گے اور اس دوران بیس ازلہ کا یاترہ کیا جائے گا اس یاترہ کا آغاز ہو گیا ہے جسے پرجہ دھونی یاترہ بھی کہا جا رہا ہے یعنی کہ عوام کے آواز ادھر ہریانہ کے پانی پت کے تحصیل کیمپ علاقے میں بدکی صبح گھر میں گیس سیلنڈر پھٹنے سے یہ کہ خاندان کے چھے افراد کی موت ہوئی ہے حادثہ اس وقت پیش آیا جب صبح کھانا تیار کیا جا رہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ دھماکہ گیس سیلنڈر میں آگ لکنے سے ہوا سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ گھر کے لوگوں کو باہر نکلنے کا موقع بھی نہ ملا تمام مرنے والے قرائے پر رہتے تھے حادثے کے بعد علاقے میں کحرام مچ گیا اور لوگوں میں خوف وحراز پایا جاتا ہے ناظرین ادھر ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلسٹی کی جانب سے امام آدمی پارٹی کی سربراہ اروند کیجریوال کے نام تقریباً ایک سو چو سٹھ کروڑ روپے کی اصولی کا نوٹس جاری کے جانے کے چند گھنٹے بعد دہلی کے نائے وزیراعالہ منیس سیسودیہ نے جمعیرات کو سوال کیا کہ کیا بی جے پی اپنے وزرائے آلہ سے بھی اشتہارات کا پیسہ اصول کرے گی انہوں نے پوچھا کہ اخبارات بی جے پی اور کانگریس کے وزرائے آلہ کی اشتہارات سے بڑے پڑے ہیں کیا بی جے پی وہاں کے سیکریٹریوں کو وزرائے آلہ کے نام نوٹس جاری کرنے دے گی نائے وزیراعالہ منیس سیسودیہ نے کہا کہ اہدیداروں پر ناجائز کنٹرول کیسے بڑی مثال نہیں ہو سکتی ناظرین ادھر ہندوستان کی جیلوں میں کٹر پسندی کو لے کر کے مرکزی وزارت داخلہ نے ریاستوں کو سخت ہدایات جاری کر دی ہیں وزارت داخلہ نے ریاستوں کو خط لکر جیلوں میں ایسے قیدیوں کو الہیدہ رکھنے کو کہا ہے انفی طور سے متاثر کرنے والے قیدیوں کو بھی الگ الگ بیرک میں رکھنے کی ہدایات جاری کی ہیں نازیدہ دہلی کے ایک عدالت نے جمعیرات کو کنجھاولہ موت معاملے میں ملزم آشتوش بھارت دواج کی درخواست زمانت نامنظور کر دی میٹرو پولیٹن میجسٹریٹ سانیہ دلاللہ نے کہا کہ جرم کی سنگینی کو ملحوظ رکھتے ہوئے عدالت درخواست زمانت منظور کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں تفتیش ابھی ابتدائی مرحالے میں ہے اور ملزمان کے خلاف معاملہ خاص طور پرسٹیشن عدالت میں زیر غور ہے مدر ناظرین گرامی حکومت ہند کی اضافت براہ اطلاعات و نشریات میں فرضی خبر پھیلانے والے چھے یوٹیوب چینلز پر کاروائی کی ہے پریس انفارمیشن بیورو پی ٹی بی کی فریک چیک یونٹ نے ایسے چھے یوٹیوب چینلز کے بارے میں پتا کیا ہے جو ہندوستان میں ایک منظم طریقے سے کام کر رہے تھے اور غلط جانکاری پھیلا رہے تھے فریک چیک یونٹ نے ان چینلز کے ذرے پھیلائی جا رہی فرضی خبروں کو انکشاف کرنے کے لیے یہ ایک سو سے زائد فریک چیک کرنے والے چھے الگ الگ ٹیوٹر تھریٹ جاری کیے ہیں حضارت نے بتایا کہ جن یوٹیوب چینلز پر کاروائی کی گئی ہے ان کے نام ہیں نیشن ٹی وی سروکار بھارت نیشن چوبیس سمواد سماچار سورنم بھارت اور سمواد ٹی وی ان یوٹیوب چینلز نے انتخابات ہندوستانی سپریم کورٹ ہندوستانی پارلیمنٹ کی کاروائی حکومت ہند کے کام وغیرہ کے بارے میں فرضی خبریں پھیلائی ہیں مثلا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر پابندی کے بارے میں جھوٹے دعوے اور جھوٹے بیانات بھی پیش کرنے کی بات کہی گئی ہے نازدت اتراکن کے جوشی مٹے میں مکانات اور دیگر تعمیرات میں بڑے پیمانے پر درادیں پڑھنے کے بعد اسے سنکنگ سٹی یعنی ڈوبتا شہر قرار دیے جانے کے درمیان یو پی کے بھی کئی شہروں میں مکانات میں اسی طرح کے درادیں نظر آنے کے بعد لوگوں میں دہشت پائی جا رہی ہے پہلے الیکٹر میں متعدد مکانات میں درادیں پڑھنے کے واقعات رونوں محمد تھے اور اب باقبت میں بھی اسی طرح کی درادیں نظر آئی ہیں جس سے مقام باشندگان میں دہشت پائی جا رہی ہے ادھر مدیہ پردیش کانگریس نے آج ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اگر مالوہ ظلے میں بھارتی یا جنتہ پارٹی کا ایک مقامی لیڈر پانچ لاکھ روپے کی رشوت لے رہا ہے ریاستی کانگریس کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے صدر کیکے مشران ایک ٹویٹ کے ذریعے تقریم پچاس سیکنڈ کا ویڈیو جاری کیا ہے کہ بی جے پی بلوگ صدق خودکشی کے معاملے ملزم سے پانچ لاکھ روپے لیتے ہوئے کیمرے میں قید انہوں نے ریاست کو مختلف اصلہ میں حالی میں قانون اتظام سے متعلق کچھ حالیہ واقعات کا بھی ذکر کیا اور امن و قانون پر سوالات اٹھائے ہیں دنازنگرامی دہلی حکومت کی جانب سے یورو فور میعیار کی پرائیویٹ او ٹیکسی کے اتروں پر چلنے والی ڈیزل گاڑیوں پر پابندی آئیت کر دیا جس سے دہلی کے ٹیکسی اور ٹورش ٹرانسپورٹ ناراض ہے کہ ایسوسیشن نے دہلی کی حکمنا جماعت عام آدمی پارٹی کی دفتر کے باہر احتجاج کا انتباہ دیا ہے ادھر دہلی کے ایک عدالت نے بودکرہ سہیر انڈیا کی پروازن میں مبیانہ تو پہ ایک معامل خاتون ساتھی مسافر پر پیش آب کرنے والے شنکر مشرا کی درخواست زمانت مسترد کر دی عدالت نے فیصل سناتے پہ کہا کہ شنکر مشرا کی حرکت انتہائی گھناؤنی اور بےہودہ ہے یہ واقعہ گوشتہ سال نومبر میں نیویارک سے نئی دہلی آنے والے تیارے میں پیش آیا تھا جہاں ناظر دکرہ میں میرٹ ڈیل ایکسپریس وے پر لگاتار پیش آرے حادثوں کے پیشنا دو پہیا اور تین پہیا گاڑیاں لے جانے پر مکمل توپہ بندی آئیت کر دی گئی ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا پایا جاتا ہے تو اس پر بھاری جرمانہ آئیت کیا جائے گا ریپورٹ کے مطابق ایکسپریس وے پر بائیک ایسکوٹر لے جانے پر بیس ہزار روپے کا جرمانہ آئیت کیا جانے کی بات کہی گئی ہے ادھر ناظر دکرہ میں شمال مغرب دہلی کی جہانگیرپوری علاقے میں سوشل میڈیا پر نفرت انگیز تخریر پوش کرنے کے معاملے پر دو گروپوں کی درمیان تحصادوں میں تین نوجوان زخمی ہوئے ہیں ایک افسر نے بہت کئی معلومات دی پولیس افسر کے مطابق منگل کی رات تقریبا آٹھ بچ کر پینٹالیس منٹ پر کے بلاگ جہانگیرپوری دہلی میں جھگڑے کی سلسلیں پولیس کنٹرول روم پی سی آر پر کارل موصل ہوئی تھی جس کے بعد پولیس کی ایک ٹیم موقع پر پہنچے چاکھو لگنے کے بعد تین زخمیوں کو علاج کے لئے اسپیتال لے جائے افسر نے بتایا کہ پوچھ گچھ پہ بات سامنے آئے کہ نوجوانوں کے دونوں گروپ زیادت تا جس میں نابالغ ہیں ان کے دنویان انشٹاگرام پر ایک دوسرے کے سوشل میڈیا گروپ پر توہین آمیس تفسرے پر تفسرے سے پوش کرنے کے معاملے میں لڑائی ہوئی تھی اور پھر چاکھو ذنی تک پہنچ گئی تھی ادھر عالمی طبی ادارے نے کہا ہے کہ شراب انسانی صحت کے لئے نقصاندہ ہے اس کی استعمال سے بہت ساری طبی مسائل پیدا ہوتے ہیں ڈبلی اے چوو نے اطراف کیا کہ شراب قومی اور عالمی سطح پر سماجی تعلقات میں معامل کا حصہ ہے لیکن اس کی نقصانات بہت ہیں شراب کے استعمال سے حرصہ عالمی سطح پر تین ملین اموات کے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگوں کی معذوری اور خرابی صحت کا بھی شکار ہو جاتے ہیں مجموعی طور پر شراب کے استعمال سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا عالمی بوجھ پانچ آشاریہ ایک فیصد ہے ادھر ازباکستان میں بچوں کی موت کے بعد ڈبلی اے چوو عالمی ادارے صحت نے دو ہندوستانی خانسی کے شربتوں کے حوالے سے الٹ جاری کر دیا ہے ڈبلی اے چوو کی جانب سے جاری کردہ الٹ میں کہا گیا ہے کہ نویڈا کی کمپنی ماریون بائیوٹیک کے بنائے گئے دو خانسی کی شربت ازباکستان میں بچوں کے لئے استعمال نہ کیے جائیں عالمی ادارے صحت کی طبی مصنوعات سے متعلق میں کہا گیا ہے کہ ماریون بائیوٹیک کی جانب سے تیار کردہ طبی مصنوعات میئار پر پورا نہیں اترتی لہذا انہیں استعمال نہیں کیا جانا چاہیے ناظرین گرامی ادھر فرانس کے ساتھ ایمیرل میکرون نے کہا ہے کہ استبدادی دور کے حوالے سے فرانس کے الجزائر سے معافی مانگنے سے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا میں معافی مانگنے پر مجبور نہیں ہوں میکرون نے جرید علی پوائنٹ کے لئے الجزائری مصنف کمال داود کو انٹریو دیا انٹریو میں انہوں نے دور استبدادیت کی وجہ سے فرانس کے الجزائر سے معافی مانگنے کے اپیلوں کا جواب دیا ہے صدی اللہ میکرون نے کہا کہ میں معافی مانگنے پر مجبور نہیں ہوں اصل بات معافی نہیں اصل چیز یہ ہے کہ الفاظ یعنی معافی مانگنا تمام تعلقات منقطع کر دیں گے ادھر وستی افریقی جمہوریہ کے دالحکمت بینگوئی کے ہوای اڈے پر دو فرانسیسی فوجیوں کو حراست میں لے لیا گیا ادھر اقوام متحدہ یعنی یوئین کے یم ای ان یو یس سی اے کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ دس جنوری کو یم ای ان یو یس سی اے میں ڈیوٹی پر معامل دو فرانسیسی فوجیوں کو بینگوئی یا یم پو کو ہوای اڈے سے حراست میں لیا گیا بیان میں بھی کہا گیا کہ اس معاملے کے حوالے سے وہ یسی کام سے رابطے میں ہے متعلقہ تنظیم ادھر ترکیہ کی کوشش سے ایک جا ہونے والی اسلامی تعاون تنظیم کے ہنگامی اجراء کمیٹی کا اجراز جدہ میں منعقد ہوا جس میں افغانستان کی صورتحال اور خواتین کو درپیش مسائل پر غور کیا گیا ہے سعودی شہر جدہ میں تنظیم کے مستقل نمائندوں کی اجلاس میں افغانستان کی بگڑتی ہوئی سماجی و اقتصادی صورتحال پر توجہ دی گئی کمیٹی نے افغانستان میں تعلیم حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک میں تعلیم نیسوا سماجی تنظیموں سے مطابع اپنے قوانی پر نظر سانی کرے جبکہ کمیٹی اس حوالے سے افغانستان کے لئے دوسری بار علماء اکرام کا ایک وفد روانہ کرے گی ادھر امریکی ریاست کلیفونیا میں سمندر طوفان سے اموات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے بلکہ اٹھارہ ہو چکے قوم ایجنسی براہ موسمیات کی مطابع کلیفونیا میں سمندر طوفان کے باعث زیراب علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے کا قطرہ ابھی بھی لاحق ہے ادھر جاپان حکومت نے چین کی طرف سے جاپانی شہروں پر ویزے کے عارضی پابطنی کے خلاف اتحجاج کیا پھل گئے ہیں کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے جاپان کابینا کے سیکریٹر ماسون ہیرو کازو نے کہا ہے کہ چین کی طرف سے بند کرنے کا فیصلہ کوویڈ نینٹین تضاویر سے غیر متعلقہ وجوہات کی بنا پر ہے جو ویزے بند کیے گئے ہیرو کازو نے فیصلے کو ایک طرف اور ناکش گبار قرار دیا اور کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کے خلاف اتحجاج کرتے ہیں اور چین سے اپیل کرتے ہیں کہ فیصلہ واپس لیا جائے ناظرین ایران میں سابق نائی وزیر دفاع علی رضا اکبری کو برطانیہ کے لئے جاسوس کی الزامیں پھانسی کے سزا سنا دی گئی ہے ایران ادلیہ سے منسل خبر ایجنسی میزان کی مطابق اکبری کو مختصر مدت قبل برطانیہ کے لئے جاسوس کی الزامیں گرفتہ کر کے جہل بھیج دیا گیا تھا اکبری کی حراست کے دوران ان کے خلاف دعویٰ دائر کر کے جاسوس کی الزام مقدمہ چلائے گئے عدالت نے انہیں سزائے موت سنا دی ہے ناظرین برطانیہ میں ہر روز کوئی نہ کوئی سیکٹر ہرطال پر جا رہا ہے توانائی کے بڑھتے ہوئے نرخوں اور بلند افرات زر کی وجہ سے ملک میں ہر طالوں کی لہریں ملک کو لپیٹ ملیے ہوئے ہیں ریلوی لائن کے ملازمین اب اس ڈرائیوروں نے ایک دفعہ پہیے جام کر دیو سیکٹر کے تقریب یہ ایک لاکھ ملازمین ایک ہم فروری سے ہر طال شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے ناظرین مجھے اجازہ دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے موسیقی